تو تمہیں کیا ضرورتیں محنت کرنے کی کچھ کرنے کی بری بنائی باقشاہ تو انتظار کرنی ہے دوسرا سیاس اور یہ جو نصیب ہے یہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا اور خدا نے مشکل فرمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھ لیا تھا اور یہ ایسا حیرت نگیز آسان فرمولہ مادی کے لئے رکھا تھا اول تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کسی انسان کی دماغ میں ذر بھی حیاء ہو تو اس فرمولے کو قبول کر سکتا ہے تم کہتے ہو انبیاء کے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا نبیوں کو تمام تر کسی کو بھی یہ فرمولہ خدا نے اتانی کیا لڑ لڑ کے بچارے برا حال ہو گیا دشمن کے جواب میں بھیڑ بکریوں کی طرح زبہ ہوئے تکلیفیں اٹھائیں گلیوں میں گسٹے گئے یہ شانہ ملی جو مہدی کو ملنی ہے ان کے مطابق دوسرا فرمولہ ہے اقتصادیات کا پہلے فرمولے کو اگر آپ عمل کرائیں تو عملا ایسی قوم نکٹھو جس کو توفیق ہی نہ ہو کہ خود اپنی ازادی کی حفاظت کر سکے وہ اگر بادشاہ بنا دی جائے تو دنیا کو تباہ پر بات کر کے رکھ دیگی اس سے بڑا ظلم دنیا پر نہیں ہو سکتا ایسی نکمی اور اخلاق سیاری قوم جس کو اپنی بادشاہ سنبھالنے کی توفیق نہ مل رہی ہو اس کو ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے دوسری بات ہے دولت میں مولوی صاحب سے جو مجھ سے ملتے ہیں آتے رہے ہمیشہ ان سے یہ ارض کی ہے کہ عبدالر غور فرمائیں کہ انسان محنت کیوں کرتا ہے دولت کی خاطر کرتا ہے روٹی کمانے کے لئے اب اگر ہر ایک کو امام مہدی کے دروازے سے اتنی دولت مل جائے کہ وہ تھک جائے کہ میں نے نہیں لینے اور تو جب وہ کسی جوتے بنانے والے کے پاس جائے گا اور جوتہ بنوانا ناس ہی کہتا ہے کہ دو گھانٹھیں ڈال دو تو وہ گئے تم پاگل ہو گئے کیوں ڈال دو پیسے کتنے پیسے دو گئے میں تو ابھی حضرت امام مہدی کے دروازے سے آیا ہوں میں نے انکار کر دیا مجھے تواری کیا ضرور وہ گئے چلو پھر انڈا لے رہے چلتے ہیں سبزی خریدتے ہیں جو بھی جہاں بھی جائے گا وہ یہی جواب ملے گا کہ دماغ خراب ہے گھر جا کے بیٹھو کہ ہمیں قتلن دولت کی ضرورت نہیں یہ انفلیشن کے ایک ایسا فرگولہ ایجاب کیا ہے جو آج تک دنیا میں ایسی انفلیشن عملان ظاہر نہیں ہوئی یعنی جرمنی میں جب انہوں نے کرزے ادا کرنے تھے جنگ عظیم کے بعد تو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے روپے کی قیمت گرا دی تاکہ کرزے جلدی ادا ہو جائیں اور ایسا چکر میں ڈال دیا ذریعہ کو بلکل پاگل کر کے رکھ دیا ہماری مسجد کا برلین کا سارا چندہ باہر چاپا تھا اس کا پتہ کیا حال ہوا حضب اسلے باؤد نے حکم دیا کہ پتہ کراؤ خط لکھو بینک کو کہ ہماری رقم کی کچھ قیمت باقی ہے تو ہمیں ادا کر دی جائیں اس کا جواب آیا کہ یہ ہماری کرٹس ہی ہے کہ ہم کوئی جواب لکھ رہے ہیں ورنہ ٹکٹ کی قیمت زیادہ ہے اس روپیس سے جو آپ کا ہوئی رپس جواب تھا دولت مٹی ہو گئی لیکن جرمن ایکانومیسٹ کو بھی یہ ترکیب نہیں سجی کہ ساری دنیا کی دولت کو بالکل مٹی کر دو کچھ بھی نہ رہے اور واپس بارٹر سسٹر میں لے جاؤ دولت بھی مٹی اور اوپر سے مسئیبت دوسری پر گئی ہے یہ فارمولہ ہے امام مادی کا کہتے ہیں وہ آئے گا تو یہ نکم عیدی لوگوں کا فارمولہ ہے اور ان بے وقوفوں کا فارمولہ ہے جو حکمت کی باتیں سمجھنے سے آ رہی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بے وقوف اپنی بے وقوفیاں منصوب کرنے کی جرت کرتے ہیں بے باقی دکھاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو جو چابی پکڑا دی سی سمجھنے کی وہ چابی استعمال نہیں کی انہا حدیث میں یہ چابی ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے دولت لینے سے اور قرآن کریم میں ایک آیت کی تفسیر ہے جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ پیٹ پھیر کے چرا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے وہ روحانی دولت ہے دنیاوی دولت کا انکار کوئی انسان کرتا ہی نہیں اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے بے مخالف ہے وہ جب فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا پیٹ تو بھری نہیں سکتا اگر ساری دنیا بھی دے دی جائے تو کہے گا ایک اور دنیا مجھے عطا ہو جائے والی میں بھی دکھا ہے نا یہ تقرار کیا کریں وہ کیا ہے شیر اللہ تعالی نے کل عالم عطا کر دیا تو ہم نے کہا اب کیا تقرار کریں اس کی جھوڑ دیا ورنہ پیٹی بھرا آپ کو نہیں آپ کو تو یاد ہے غالب کافیت سے نہیں اچھا دونوں جہان دے کے وہ خوش تھا پھر آئی کیا ہے وہ تو دونوں جہان دے کے خوش تھا دنیا ہی نہیں دونوں جہان دے کے خوش تھا کہ میں نے سب کچھ تتا کر دیا ہم نے سوچا کہ تو اللہ تقرار کیا کریں اللہ تعالی نے اس آن کے اب کیا چھوڑو یہ فطرت سچی ہے جہنم کی بھی یہی فطرت ہے مادہ پرستی کی یہ فطرت ہے تبیہ جہنم سے جب خدا سوال کرے گا کہ کیوں بھر گیا پیٹ ہو گئی حل میں مزید اور بھی ہے دلیا مادہ پیٹ ہو گیا مادہ پیٹ ہو گیا مادہ پیٹ ہو گیا مادہ پیٹ ہو گیا مادہ پیٹ ہو گیا